اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج آج کی خبریں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد بات شروع کریں گے روزامہ ایکسپریس پاکستان میں تین ارب ڈالر کی قطری سرمایہ کاری کا اعلان رقم ڈپوزٹ اور ڈریکٹ انویسمنٹ کی صورت میں ہوگی براہر راز پاکستانی خزانے میں جمع کرائی جائے گی قطر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم نو عرب ڈالر سے پہنچ جائے گا نئی سرمایہ کاری پر مشیر خزانہ کا امیر قطر سے اظہار تشکر قطری سرمایہ کاری وزیراعظم عمران خان پر اظہار اعتماد معاشی خسارے سے نکلنے میں مدد ملے گی فردوس عاشق عوام دشمن بجٹ واپس لو قائد کا پاکستان دو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان چینہ نواز شریف سرٹیفائیڈ نہ اہل مراد سعید مہنگائی ٹیکسوں بے روزگاری سے معاشی قتل ہو رہا ہے آگ پر تیل ڈالنا قیادت نہیں چیرمن پیپلز پارٹی سرٹیفائیڈ نہ اہل نواز شریف نے عمارتیں گروی رکھی عمران خان کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے وفاقی وزیر کاروبار کے لیے ریگلیٹری فریم برک اور ریجسریشن سہل بنائی جائے وزیر اعظم مختلف محکموں کے اجازت ناموں سے سنت اور بیرونی سرمایہ کاری متاثر کرپشن کی رہیں ہم وار ہوتی ہیں اجلاس خطاب جھوٹی خبروں کا رجحان بڑھ رہا ہے نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں صدر دور حاضر کے تقاضوں سے ہم اہنگ نئی میڈیا اشتہاری پالیسی لا رہے ہیں فردوس آشق زرداری کو کل اسلام آباد ہائی کوٹ پیش کرنے کی ہدایت کراچی جھڑپ میل قائدہ سندھ کا امیر دو ساتھیوں سمیت مارا گیا محکمہ تعلیم سندھ میں جالی اکرم سے کروڑوں کی خرد بھرد کا انکشاف بس سندھ سے تو یہی خبریں آتی ہیں کہ کروڑوں کی خرد بھرد اور میں کیا بولوں بس یہی چھنگ رہا ہوتا ہے جی روزامہ جنگ لیڈر جواب دے ہوتا ہے میرے اساسیں ڈکلیئرڈ ہیں کوئی بزنس ہے نہ فیکٹری نہیں کسی دوست کی پرواہ ہے عوام کا ٹیکس انہی پر خرچ ہوگا عوام اور حکومت سکیم کو کامیاب بنایں گے عوام اور حکومت خود کو بدلیں پاکستان دو راہے پر ہے اچھا وقت انشاءاللہ آئے گا کرپشن کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے پی ایم ہاؤس کا خرچہ کم کر کے میں نے قربانی کا عمل اپنے آپ سے شروع کیا وزیر آزم سیلیکٹڈ پر وزیر سیلیکٹڈ پر وزیر آزم نے دسک بجایا آپ پابندی بلاول بٹو بینظیر نے بلاول کو جالی اکاؤنٹس کا بتایا مراد صحیح پہلے احساس سے ڈیکلیئر کریں اندائی قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں مشیر خزانہ تو یہی خبریں ہیں انگریزی خوالات میں بھی اگر ہم دیکھیں قطر پرامیس سری بلین ڈالر بیل آوٹ فور پاکستان اور ترمپ imposes sanctions against iran supreme leader امرال forms body to ease business registration کل ہم نے ease of doing business پر باہت کی تھی اور یہ اچھی باتے کہ وزیر آزم صاحب بھی اسی نکتے سے آگا ہے اور اس پر کچھ کام بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں government people must change news ki خبریں فرزل declines pml and pp proposal to postpone apc us laps new sanctions on iran tribune qatar reveals three billion dollar investment in pakistan daily times qatar announces three billion dollars in deposits direct investment ناظرین یہ خبریں ہمارے سامنے آج کے اخبارات میں اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو تجزیہ نگار شامل ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فرحال لیتے ایک بریک شامدر ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ہمارے تجزیہ کار اور ہمارے ساتھ ہی جوائن کر چکے ہیں ہمیں بریکے دورال جناب علی ناصر صاحب ایک نیجی چارل پر اپنا پروگرام کرتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر بڑا خام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ معیشت پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور وہ بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو ڈریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں تو آج ہم ذرا ضرور جانیں گے علی ناصر سے کہ جو قطر نے تین بلین ڈالر کی آنانسمنٹ کیا اور وہ کہا جا رہا ہے کہ نو بلین ڈالر تک یہ جا سکتا ہے پورا پیکیج ہی کہہ لیں آپ اسے تو پہلے تو علی ناصر کو خوش آمدے اسلام علیکم علی وآلیکم السلام خیریت سے اللہ کا شکر ہے اچھا یہ قطر کی انویسمنٹ پر تو آتے ہیں لیکن اس سے پہلے اسیملی کا جو محول ہے وہ پھر وہی کشیدہ محول ہے ٹھیک ہے نا ایک طرف سے الزامہ دوسری طرف سے جواب آتا اور اسی بیک ڈروپ میں رہتے ہوئے کل ہمارے دیلینہ ساتھی امتیاز خان فاران کے ساتھ ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ایک نیجی چینل کے پروگرام میں پیش آیا تحریک انصاف کے سندھ کے وہ رہنما ہیں رہنما ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے یہ کس قسم کا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے ہمارے حلقوں میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو سیاسی یعنی ان کے ساتھ جو نظریاتی جھکاؤ یا سیاسی جھکاؤ ہے جنروں کا یہ آپ کیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں جھوٹی بولوں گا ایک صافیہ اس کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے میں تبدیلی کے نعرے کا حامی ہوں ٹھیک ہے تہم کسی سیاسی جامعات سے وابستگی نہیں ٹھیک لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے انصافین بھائی شاید اس چیز کو سمجھ نہیں با رہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر معاشرے میں صافیوں کو لفافہ کہہ رہے ہیں ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں یقین کریں پاکستان تحریک انصاف ایک سیٹ کی پارٹی تھی ان کو بنایا میڈیا نے میں آپ کو سچ بات بتا ہم میڈیا بہت توبہ توبہ کر رہا ہے اب میڈیا بہت توبہ توبہ کر رہا ہے اور سچ بات یہ کہ میں بھی معذرت چاہتا ہوں بہت سارے بھائیوں سے شاید میرا انتخاب غلط تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا شاید میرا انتخاب غلط تھا کوئی خاص تبدیلی پاکستان میں رونما نہیں ہوئی لیکن جس موضوع پر آپ نے جو کہ بحث چھیڑی ہے بات یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے دیکھیں صافیوں کو بھی تھوڑا سا اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا کہ یہ صافی ہمارا پسندیدہ ہے اس کو مار پڑے گی تو ہم شور مچائیں گے اور وہ صافی ہمارا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کی تمخواہ دولاک روپے اس لیے وہ جو ہے اس کو مار ہے جتنا مار ہے یہ غلط ہے کسی بھی صافی کو بات کرنے سے نہیں روکنا چاہیے اپنی اظہار رائے گر وہ کر رہا ہے اور یہ اخلاقی پیمانے کس نے تیار کی ہیں یہ اخلاقی پیمانے کس نے تیار کی ہیں ایک طرف تو گالم گلوچ اور آپ کو پتا ہے کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی تھی کنٹینر والے دنوں کے اندر دکھا رہے تھے نا تب کوئی خرابی نہیں تھی لیکن کرسیاں خالی ہوتی تھی لیکن ہم ان کی عزت کے اندر ان کو دکھاتے تھے کرسیاں نہیں دکھاتے تھے دیکھیں پاکستان کی کروڑہ عوام بیٹھ کر ان کی تقریریں سنا کرتی تھی وہاں پہ ڈی چوک کے اوپر بیس پچیس لوگ بھی نہیں ہوتے ہوں گے شایے کسی نے بنایا ان کو میڈیا نے بنایا پرائیم ٹائم پروگراموں کے اوپر اس پارٹی کے رہنماؤں کو بلائیا گیا جس کی محض ایک سیٹ تھی اور اس کو مستقبل کے وزیراعظم کے طور پر پیش کی ہے کس نے کیا میڈیا نے کیا بھئی ناراضگی تو صرف دو ہزار تیرہ کی ایک بڑی بدنصیب شام کو ہوا جب دس بجے اور گیارہ بجے کے درمیان اعلان کر دیا گیا کہ الیکشن جیت گئے نواز شریف صاحب اس سے پہلے تو میڈیا بہت بھلی چنگی تھی بھائی پھر اس کے بعد میڈیا نے پھر بھی سپورٹ کیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جتنی ان کو ان کے حق سے زیادہ پرموشن یہ کلچر کون پرموٹ کر رہا ہے دیکھیں انسان کو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے آپ حکومت میں آوگے لوگ انگلی اٹھائیں گے آپ کا اچھساد ہوگا آپ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے جو بھی صحافی پوچھے گا آپ اس کو کہیں گے تم تو بھائی خراب ہو تم لفافہ ہو تم نے نون سے پکڑ لیا تم نے پی پی سے پکڑ لیا دیکھیں یہ بڑی غلط اپروچ ہے دوسری جو انہوں نے اپروچ کی انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے صحافیوں کا معاشی قتل شروع کیا آپ نے آتے ہی سب سے پہلے آپ نے گورنمنٹ ٹیک آور کی اور وہ طبقہ جو کہ معاشرے کی اکاسی کرتا ہے آپ نے ان کا معاشی قتل شروع کر دیا ایک ایسے شخص کو لیا گیا حواد چودری صاحب کا چلو احترام کرنا ہے کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ صاحب وہ شخص جس کو بنائی میڈیا نے حواد چودری کیا تھا کیا ہے اس کو تو بنائی میڈیا نے بلا بلا کے چاہے وہ کسی کا بھی منجن بیشتا رہا ہو پہلے انہوں نے مشرف صاحب کا منجن بیچا اچھے سے بیچا گھس گھس کے بیچا ان کا منجن پھر اس کے بعد جناب والا موقع ملا تو پی پی کا منجن بیچا انہوں نے ایسے ہی ہے مجھے تو خچہ ہے بائندہ ونون لیک کے ساتھ نہ ہو علی آپ کی اجازت سے کولن ہے اسلام علیکم علی مسلم میرے امتیاز اس کر رہا کراچی سے فرمائیے انداب صاحب میڈم بس دو باتیں کرنی پہلی بات تو یہ کہ جو ملک کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں جی جی تو عمران خان صاحب جتنے منبران ہیں قومی اثر ہیں ان کو چھئیے ففٹی پرسن سیلریز اپنی والینڈری طور پر ڈیڈک کر دے باتیں کرنے سے ملک نہیں چلے گا کچھ پہلے آپ کر کے دیکھائیں سارا بوٹ سارے تیر اور مشتر عوام کو کھانے کے لیے نہ چھوڑے اور بھائی جو سامنے بیٹھیں یہ بہت پیاری بات کر رہے ہیں آپ بھی بہت پیاری بات کر رہیے ملک کا بیڑاگر گیتن میں نہیں اسی سال ہو گئے اور بات یہ ہے دوسری کہ یہ جو لوگ جن پر اضامات ہیں کہ پیسے کھائیں پیسے کھائیں بھائی وہ تو کہتے ہیں ہم نے پیسے کھائی نہیں تو اس مسئلے کا حل کے آئے جناب ڈائریکشن چینج کریں کچھ اور کریں اور کچھ کریں نہ کریں عوام کو نہیں بزرود اسلام ٹھیک ہے علیکم اسلام بہت شکریہ آپ کی بات پر ضرور تفسرہ کریں گے علی اپنی بات کمپلیٹ کر لیں جی علی جی تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر اب صاحفیوں کو بھی اپنے صفوں میں تحب پیدا کرنا پڑے اور حکومت کو جو ہے وہ اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑے گی ان کی پارٹی کے لوگوں کو برداشت پیدا کرنی پڑے گی اور بالخصوص دیکھیں سب سے پہلا جو میں اسے کہوں گا کہ دیکھیں بارش کا پہلا قطرہ تب تھا جب فواد چودری صاحب نے سمی ابراہیم صاحب کو مارا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا بلکل سائی ہے تھا کہ وہ چونکہ چینل کے اکابرین میں شامی اس لیے اس کو نہیں ایسا نہیں صحافی کو نہیں مارنا چاہیے اس طرح تو پھر ان کا جب بس چلے گا یہ مگر علی سے صحافی نہیں یعنی کسی کے ساتھ بھی تشدد نہیں روا رکھا جا سکتا نہیں بلکل نہیں کتے ہی نہیں میں آپ کے ساتھ فل اگری کرتا ہوں اس بات پر لیکن دیکھیں ہم ونڈری بل ہیں ہم جا کر سکتے ہیں بلکل ایک طرف انتظامیاں کوٹ لگا کوٹ لگا رہی ہوتی ہے پولیس معاشی قتل انہیدہ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں this has to come to an end اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انہیں پارٹی سے نکال دیا سب سے پہلے خود میرے خال سے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے پارٹی کے فالورز کو یہ بتائیں کہ یہ صحافیوں کے خلاف گند غلازت لکھنا بند کر دیں اور گالی گلوچ کی زبان بند کر دیں بات یہ کہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں چاہے وہ نظریاتی ہوں یا معاشی ہوں ہوں گے چند صحافی جو بلکل پیسے لیتے ہوں میں اس چیز کو کالی پھرے گا شعبے میں ہر جگہ بات اس سے آپ کالی کہہ لیں پروفیشن کی ریکوائرمنٹ کہہ لیں جو بھی جس کی بھی وہ ہا ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہے but this needs to be ایکوووکلی condemned all over پاکستان اور اس کا سختی سے احتجاج کرنا چاہیے بہت کل سائی بہت شکریہ اس موضوع پہ بڑے آپ نے strong point of view دیا کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں صرف گھبراتے میں یہ کھل کے بات کرنے سے قدوائی صاحب ہمیں ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جناب فیضہ میں نے دیکھیں پہلے بھی جب کال کی دی آپ ایک چھٹی بھی شرطی ہیں اور امتیاز فاران صاحب آپ کی جگہ کمپیرنگ کر رہے تھے جی جی میں نے ان سے کلے لی ایک بات کی تھی کہ آپ صحافی ہیں آپ صحافی بن کے رہے ہیں جب صحافی پارٹی بن جاتا ہے تو پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں امتیاز فاران صاحب وہاں پیپرس پارٹی کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور جس قسم کی باتیں آپ نے کبھی یہ پروگرام وہ دیکھا ہے جس میں یہ واقعہ ہوا اس کو ذرا شروع سے آخر تک دیکھیں وہ کہیں تو صحافی نہیں لگیں گے آپ کو لیکن نا لیکن خدبائی صاحب جو ہوا وہ غلط ہوا جو ہوا وہ غلط ہوا میرا 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 کومنٹ سن لیجی پھر بتا دیجئے گا کہ اگر چلے وہ یہ کام کر بھی رہے تھے تو کیا یہ کسی کو بھی زیب دیتا ہے کہ وہ تشدد کر راستہ اختیار کریں میں نے آپ سے کہا نا جو ہوا وہ غلط ہوا جلے عظم کہاں سے شروع ہوتا ہے صحافی پارٹی بن جاتا ہے ٹھیک ہے قدوائی صاحب بہت شکریہ قدوائی صاحب چھوٹا سا جواب یہ بھی دیتا ہوں بھائی میں نے تو آتے ہی اپنی اپنی ڈیکلیئر کر دی بات کے کیا ہے ٹھیک ہے حسن نصار صاحب ٹھیک ہے بہت معروف صحافی ہیں کیا وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کا موقع پیش نہیں کرتے تھے یہ ایک الہیدہ بات ہے کہ اس زمانے میں وہ صحیح تصور کیا جاتا ہے حارون رشید صاحب ابھی بدلیں اس سے پہلے کیا وہ ان کا موقع پیش نہیں کرتے تھے بہت شرونگل ہی کرتے تھے تو آپ مجھے بتائیں پارٹی ہر صحافی بنتا ہے بات یہ ہوتی ہے صحافی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں جو صحافی کے نظریاتوں کو انہیں پیش کرے گا دیکھیں انٹرنیشنل یہ آپ سینن پہ بھی جائیں گے تو دیموکریٹک پارٹی کا نظریہ پیش کیا جا رہا فوکس چینل پہ جائیں گے تو وہاں پہ ریپمبلیکن پارٹی کا نظریہ پیش کیا جا رہا صحافی بھی پارٹیسین ہوتے ہیں اب وقت یہ آگیا کہ صحافی بھی اوپنلی ڈیکلیئر کیا کریں کہ بھئی آپ کی حمدردی کس طرف میں نے بتا دی ہے میری حمدردی کس طرف ہے بھئی ہر صحافی ڈیکلیئر کرے کہ میری حمدردی ہے اس طرف ہر شخص کے اپنے خیالات دیکھیں ہم وہ خبریں نہیں پڑھ رہے آج سے بیس سال پہلے والی جس میں نہ کوئی جذبات ہوتے تھے کسی کے قتل کی خبر بھی سنائی جاتی تھی تو بھی سٹریٹ فیس کے ساتھ کوئی خوشی کی خبر سنائی جاتی تھی وہ دور چلا گیا وہ صحافت بوسیدہ ہو گئی اب جذبات کا اظہار کریں گے تو لوگ دیکھیں گا بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور معیشت کی جو اس وقت پارٹی کا موقف پیش کرتے ہیں اگر آپ کہیں گی تو لمبی فیرست بتا دوں گا چلے بلکل بتا دے گا جو بات کلیر ہو جائے گی اپنی پارٹی کے خلاف اگر بات ہو جو میں انہی کی پارٹی کا ہوں گا میں سمجھ گئے ہوں گا یہ تحریک انصاف کے اندر میں تو پھر وہ بری بات ہے بری بات ہے ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہیں فرنٹ پیج ناظرین اب ذرا بات کریں گے معیشت کی علی یہ بتائے گا خطر کے اس جو جون کے جو امیر ہیں ان کا حالیہ دورہ آپ کے سامنے سب کے سامنے اور بری خوش آئند خبریں ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا امکانات دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ وزیرعظم صاحب نے کل ایک بات کی اور ہمارے کالر جس طرح بھی فرمارے تھے کہ وزراء کو یا ایم این ایز ایم پی ایس کو چاہیے یا حکومتی مشینری کے اہلکاروں کو کہ اپنی تنخواہوں میں پچاس حیصد تک کمی کریں تو کل آپ نے دکھا ہوگا ایک چینل سے خصوصی نشریہ یہ جی اس میں کہا کہ پوری تنخواہ چھوڑ دیں یہ بھی بات ہوئی لیکن وزیرعظم صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میرا بھی گزارہ اس تنخواہ میں نہیں ہوتا جب وزیرعظم صاحب کا گزارہ جو پرائم منسٹر کے لانسز کے ساتھ پیکنج بنتا ہوگا وہ کم پیکنج تو نہیں ہوگا جب ان کا گزارہ ان پیسوں میں نہیں ہو رہا تو سترہ ہزار پانسوں میں ایک اہم آدمی کا گزارہ ہو سکتا ہے بڑا اہم سوال ہے اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عمران خان صاحب سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا بلکہ ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وہ معاشی طور پر پالیسی مرتب کر رہے ہیں یہ میرا ایسا خیال ہے کہ ان کو ان کی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ it is a necessary evil کہ یہ سب کرنا پڑے گا کہا انہوں نے ذکر بھی کیا اس بات جی لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ ان کی ٹیم انہیں غلط بتا رہی ہے ایسی بات نہیں ہے i think کہ یہ وقت بہت ہی مشکل decisions لینے کا ہے عمران خان صاحب کو بہت سارے decisions reverse کرنے پڑیں گے جی جی reverse کرنے چاہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مفاد میں گیس کا بل بڑھانا بیلی کا بل بڑھانا کتے ہی نہیں ہیں آج کی خبر ہے wage price spiral اس سے create ہوگا دیکھیں یہ جو ان کے معیشت دان ہوتے ہیں یہ اپنی طرف سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں اگر آپ نہ جانتے ہو معیشت کے بارے میں تو آپ مجبور ہیں پھر آپ ان کی بات سنتے ہیں جیسے آپ دیکھیں پلمبر آپ کے گھر میں آتا ہے ہاں وہ جو کہتا ہے آپ مان لیتے ہیں میکینک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں استاد بتا کیا ہوا تو اصل میں کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی پیدا گیری ہوتی ہے اس کے مفادات ہوتے ہیں تو ان کی معاشی ٹیم جو ہے اس کی میرے خیال سے اس کے اندر بینہ مفادات ہیں اور وہ ان مفادات کو سامنے لے کر عمران خان صاحب چونکہ معیشت کے متعلق زیادہ نہیں جانتے افسوس کے ساتھ ان کے اتعلق بھی زیادہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے ہیں اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے پتا تو سب کچھ ان کو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جو باتیں وہ بتا رہے ہیں وہ غلط ہیں نمبر ون ڈالر کی قدر میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیضا میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں ڈالر کی قدر میں اضافہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ بینل اقوامی ذری نظام یہ چاہتا ہے کہ آپ ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ کر دیں روپیہ کمزور کر دیں یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میں آپ کو بڑی کلیئر لی بات کر رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ دکاندار کے پاس جائیں وہ آپ کو وہ چیز دکھاتا ہے جو جس میں اس کا مفاد زیادہ ہو منافذ زیادہ ہو وہ آپ کو وہ دکھا کے کہہ رہے ہیں یہ فسکل ڈسیپلین غلط ہے میں پورے پاکستان کے جتنے یہ معیشت دان ہے نا ڈاکٹر عبدالعفیش شیخ یہ وہ فلانڈنگ ان سب کو بلالیں میں ان سے مناظرہ کر لوں گا میں تو ایک ٹفلے مکتب ہوں بات یہ یہ تو ایکنومکس ون او ون ہے اس میں وہ اپنے مفادات کو پرسو کر رہے ہیں ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان کی معیشت برباد ہو جائے گی نمبر ون بات یہ کرزے واپس کس میں کرنے ہیں ڈالروں میں اور ٹیکس کس میں لینا روپے میں عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا تو ممکن ہے اس وقت عمران خان صاحب آج کل صبح بھی جلدی جاگ جاتے ہیں رات کو بھی میرا نہیں خیال ان کو نیند آتی ہوگی کیونکہ عوام کے مسائل اتنے زیادہ ہیں تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سر بات یہ ہے کہ ملٹری ہارڈ ویر آپ نے خریدنا ہے ڈالر میں سارے آپ کے اخراجات ڈالر میں ہیں آپ کتنا بھی ٹیکس اکھٹا کر لوگ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا سب سے پہلا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قدر کو کم کیا جائے کیا کیا جا سکتا ہے کیا باکر صاحب کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت گورنر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک بینل اقوامی معاشی نظام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں کسی ایک اتارے کی نہیں دیکھیں جو فری مارکٹ ایکانومی ہے بینل اقوامی سطح وہ اس کی اجازت نہیں دے گی وہ کہہ گی کہ اگر جنابے والا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے بندے کی بہت بڑی مٹھائی کی دکان لیٹس اے کسی کا نام نہیں لیتا ہے بہت بڑی مٹھائی کی دکان اور اس کی دکان کے دروازے کے بعد ایک آدمی چھوٹا سا ٹھیا لگا کر روز چار کلو مٹھائی بیچنا شروع کر دے یقین کریں بڑی مٹھائی کی دکان والا تھڈے مار کے اسے اٹھائے گا وہاں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مفادات پر ہر جا رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا دیکھیں سمجھیں اس بات کو بہت آسان کر رہا ہوں لیکن مطلب سمجھ جائیے گا اسی طرح پاکستان کی معیشت اور بینل اقوامی ممالک کی معیشت ہمارا وہ چھوٹا سا ٹھیا ہے وہ کہتے ہیں صاحب تم علیدہ دکان لو کیوں یہاں بیٹھے ہوئے اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈالر مہنگا کر دیں بیکوز اس اس پارٹ آف آور کمرشل بینیفٹ اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہے ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ ملک ہیں یہ سب پاکستان سٹڈیز کی بک میں سب بکواس لکھا ہوا ہے نہیں سب نانسینس لکھی ہوئی ہے میز گائیڈ کیا ہوا ہم کچھ پیداوار بیداوار نہیں کرتے ہم آپ کوئی سرپلس نہیں ہے پچیس کروڑ ہماری عوام ہونے والی ہے اور ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے ہم سے زیادہ وسائل ایران کے پاس بھی ہیں ہم سے زیادہ وسائل میں ہم بتا رہا ہوں افغانستان کے پاس بھی ہم سے زیادہ وسائل ہے پر کیپیٹا تاجکستان کے پاس بھی ہم یہ بات پہلے کربی چکے ہیں یہ ٹوٹل بکواس باتیں لکھی ہوئی ہیں I don't want to mince my words وسائل سے مالا مال کوئی وسائل سے مالا مال نہیں نہ ہمارے پاس تیل گیس کے وسائل ہیں اقتہائی بھی نہیں ہے ہمارے بلک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہاں اگر ہماری آبادی کم ہوتی ہے تو تب ٹھیک تھا لیکن ہم تو کہتے ہیں اولاد کسرت سے ہونی چاہیے تو اس حساب سے ہم تو اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں میں تو نہیں رکوں گا بھئی جو بھی ان کی اپنی مرضی ہے if they are not focusing on this issue resolve نہیں ہوگا جہاں تک بات آپ نے کی قطری شہدہ دے گی بات یہ کہ قطر کے حکمران جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے یہ ایک diplomatic relationship ہے آپ جانتے ہیں کہ قطر isolate نہیں ہو سکتا international world میں ہمارے لوگ تو چونکہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں لیکن قطر جی سی سی مالک کے اندر isolate ہو گیا ہے اور پاکستان ایک سالس کا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ ساڑے کوئل ویلہ ٹیان سنو پچھا نہلا کوئی نہیں ہمیں کوئی پوچھی نہیں رہا نا ایک رشتے دار ہوتا ہے جس کے پاس ہر آدمی جا کر اپنے مسائل بتاتا ہے کیونکہ وہ پورا دن گھر بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے تو بات یہ کہ ہم وہ ایک رشتے دار ہیں ان کے جو برابری کا رشتے دار نہیں تھے ہم ہیں نیچھلے رشتے دار لیکن ہمارے پاس ہر آدمی آتا ملنے کے لیے اپنے مسائل بتاتا ہے ہم اس کے مسائل سنتے اور ہم کر کچھ بھی نہیں سکتے ہم مشورہ لیتے ہیں نہ وہ مشورہ لیتا ہے نہ ہمارے مشورے کی کوئی امیت ہوتی ہے تو ایک تو تعلق وہ برقرار رکھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں فالتو کا تعلق دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو جو بھی آتا اس سے کہتے ہیں پیسے دیتے ہیں جاتے ہیں اور اشتدار واپسی پر یہ بھی کہتا ہے کہ میرے معاشی مسائل ہیں یا تو اسے پیسے دیتے ہوئے جانا ہے اب آئے ہو تو کچھ پیسے دیتے ہوئے جانا یا آپ اس کے گھر جاتے ہیں خود مٹھائی لے جاتے ہیں کہ یا رب اس کے پاس کھانے کو تو ہے کچھ نہیں تو ہم مٹھائیاں لے رہے ہیں لوگوں سے پیسے میں نے تمثیل نگاری اس لیے کی لوگوں کو بہت کڑوی لگے گی بات سچی کرتا ہوں نا لوگوں کو بری لگتی ہے بات یہ کہ ہم کوئی رشتہ دار آپ کو اچھا لگے گا جس کے پاس جب بھی جائیں منگتا آگے سے بولے پیسے دے تو ہم تو اور تمام دورمنٹس میں رہا ہے اس میں عمران خان کا تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے دور میں یہ رہا ہے تو ہم تو جو بھی آتا اس کا پلو پکڑ لیتے ہیں بھر کچھ دے کے جائے جانا ایسے قالی نہیں آتا آپ کے خیال سے کیا پرنس حماد کے لیے تین ارب ڈالر یا تیس ارب ڈالر بھی کوئی رقم ہے نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ناک پوچھ کے پھیک دے وہ تین ارب ڈالر اتنا پیسہ ہیں ان کے پاس یو اے ای کے پاس جن کا ہم بڑا اعترام کرتے ہیں بھر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں ان کا جو سوورین فنڈ ہے یعنی ان کے ممالک کے حکمرانوں یا حکومت کے جو پیسے ہیں آج سے کتنے سال پہلے سات سو چھتر بلین ڈالر ان کے پاس تھے دنیا میں جہاں مرضی چاہیں پیسے لگائیں دیکھیں نا اتنے امیر لوگ ہیں بادشاہوں کی اور شہزادوں کی دولت علیدہ ہے وہ علیدہ تھی یہ میں بات کر رہا ہوں جی بالکل سرکاری دولت بھی ان کے حکمرانوں کی ہوتی ہے ان کی سواب دی دے جہاں پیسہ لگا دیں اور جہاں تک بات یہ تمام حکمران ان کے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ و فکر سے زیادہ یقین کریں ان کی حکومتوں کے اندر اگر ان کو پتہ لگے کہ بھلوے پھوڑ گئے تو یہ نوٹو دے کے چپ کرا دیتے ہیں عوام کو کیا ہوا بھئی عوام میں بے چینی ہیں کیا ہوا چیزیں مہنگی ہو گئیں پیسے دو شادی کریں تو پیسے دو بچے کی اولاد ہو تو پیسے دو ان کی حکومت یہی دیتی ہے آپ کے پاس تو ہے انہی ساری دنیا کے کنگلے خالی پاک سٹیڈیز کی کتاب سمندر گہ رہے یہ سب ڈرامے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو غریب رشتہ دار ہوگا اس کی انہ آسمان پہ ہوگی پیسے آپ سے مانگے گا لیکن کہے گا کمی کسی چیز کی نہیں ہے ہمارے پاس یہی حرکتیں ہماری ہو گئیں ہر آدمی سن دے نہیں نہیں ہمارے پاس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور کے پاس افرادی قوت افرادی قوت اور پاکستان کے لوگ بہت شاتر ہیں شاتر ہیں اس شاتر پنے کو پوزیٹیویٹی کی طرف لے جائیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بہت آگے شاتر ہیں نا آپ مجھے بتائیں پوزیٹیو کہاں سوچتا ہے میں پڑھاتا ہوں علم و تدریس تھوڑا بہت تعلق ہے پرچے کے اندر بچے چیٹنگ کے اندر اتنا توجہ دے رہے ہوتے ہیں اتنی پڑھائی میں توجہ دے دیں لو کہاں سے کام پہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا جواب دوں وہ اتیتے کاغذ پر لکھ رہے ہوتے ہیں میرا ہمیشہ یہی ان سے سوال ہوتا تھا دور بینو جیسی آنکھ کہ بھائی اتیمیند پڑھائی پہ کر لو نہیں کیونکہ منفی ذہن چل رہا ہے والدین چیٹنگ کر آ رہے ہیں بھائی معاشرہ غلط ہے اب معاشرے کو صحیح کرو اور معاشرے کی اسلام میں نے فضا ہے اس لیے اب سنیں برم لگے گا ہمارے ناظر معاشرے کی اسلام میں بھی پہلے بڑھا نا امیت آپ کی زنجیر فلم کی اتنا بڑا مجھے شوق تھا معاشرے میں جا گیا ہر کسی سے پنگا لینا یہ بھائی کیا کیوں کھڑی کی وہ گاڑی وہاں کیوں سگنل نہیں توڑو یہ نہیں کرو میں نے کہی ٹھیک تو ہونا نہیں ہے کر کے دیکھ لیا اچھا کسی کے حق کے لیے آپ آواز اٹھیں پیچھے مڑھیں جس کے لیے اٹھائیں وہی بھا جائے گا لوگ اتنے دوگلے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے پہلے اپنا دوگلہ پن دیکھیں دیکھیں ہمارے معاشرے کی جو خراب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز سے ٹھیک ہو جائے لوگ کہتے ہیں یہ تعلیم سے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں آپ کے سارے جتنے لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے بہت سارے تو انپڑھیں خالی انگلیش اچھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں انگلیش بار تو سیپر بھی بولتا ہے لیکن چونکہ وہ انگلیش بولتے ہیں بات یہ ہے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے اچھے تعلیمیداروں سے پڑھے کیا انہوں نے ان کی جاگردارانہ سوچ کو تبدیل کیا ارے چھوڑیں باس آپ دیکھیں ٹی بی کے پر مار تھا یہ کون کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ انٹرنزک پرابلم ہے اس ایشو کو ریزولف کریں پھر جہاں تک بات رہی کہ ہم کر سکتے ہیں کر نہیں سکتے ساری زندگی بیٹھے رہ گئے شیخ چلی دریہ کے پاس بیٹھا پیاسا کوئی اس کے پاس آیا اب بودھے کیا ہوا کہہ رہا بڑے پیاس لگ رہی بولت ساتھ دریہ ہے پی لو کہہ رہا گلاس نہیں تو یعنی اس طرح کے بہانے کرنے سے دیکھو بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے جو پرابلمز ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کریں اچھا ہر آدمی معاشرے کے ان پرابلمز کو آئیڈنٹیفائی بھی کرتا ہے یہ میرے لئے افسوس کی بات ہے فضل لوگ کہتے ہیں نا میری سوچ ہوپلیس ہے میں نیگٹیف ہوں پیسیمسٹ ہوں وجہ یہ کہ ہر بندہ معاشرے میں کہتا ہے آپ دیکھیں ایک وزیر نے کہا پانچ ہزار لوگوں کو لٹکا دیں ہر بندہ کہتا ہے لاکھ کو لٹکا دیں دو لاکھ کو لٹکا دیں ارے بھائی آپ جانتے ہو ہمارے معاشرے میں خرابی پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی تو آپ مجھے بتاؤ یہ ٹھیک کیسے ہوں گئے ایسے تو بہت ساری اقوام گزنی ماضی میں تاریخ بھری پڑیئے جو تباہ ہو گئیں صفحہستی سے مٹا دی گئیں عذاب کے ذریعے ختم ہو گئیں ان کو کیا پتا نہیں تھا ہم کیا غلط کر رہے ہیں ان کو تو بتایا بھی جاتا تھا ڈیوائنگ میسی جاتا تھا ان کے پاس کہ تم غلط کر رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ ہم غلط ہیں پھر بھی وہ کرتے تھے ہم ڈھیٹ بھی ہیں برا نہ ماننا ہم ڈھیٹ بھی ہیں ہماری ڈھیٹائی بھی ہے میں یہ ساری باتیں کرتی نہیں ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں میں آپ سے بریک میں بھی کہہ رہا تھا میں نے ریکنسائل کر لیا انگریزی کے کہاوت سنی تھی بچپن میں تب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا بولتے ہیں لوگ ان کا do in Rome as Romans do تو بات یہ ہے کہ مسئلہ مسائل اسی طرح کے اسی کے ایک مثال بھی رہو وہ ہے کہ نیرو جو تھا وہ ساز و سنگیت کہ محفل میں محف تھا جب روم جل رہا تھا تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہم ساز و سنگیت کی محفلوں میں مصروف ہیں and this country is burning I am telling you literally بات یہ ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں کوشش کر رہے ہیں شور مچارے میڈیا پر لیکن میرا نہیں خیال کہ نہ یہ قوم نہ اس کے حکمران اپنی اصلاح کریں گے نہیں وہ اندر کی جنبیلنگ نس ہوتی ہے اب وہ فرسٹیشن اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نکل رہی ہے اور ہم سب غلط پر ہیں اور ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی مورل ہائی گراؤن پر نہیں نہیں we are not perfect نہیں تو آپ کو پتہ ہے اس پرفیکشن کو کس طرح سے اڈریس کیا دیکھئے آپ امریکہ کے مثال نہیں یہ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں امریکہ کے معاشرے نے کہا کہ صاحب اگر یہ اگزسٹ کرتی ہے اس کو مٹاؤ نہیں اگر چہرے پر مسا ہے تو آپ نے ضروری تو نہیں کہ اس کو چھیل کے اتار دینا ہے ہے تو ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کرو دیکھیں سمجھیں آپ بات کو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی ایسی کمی ہے آپ اس کو ریکنائز کریں اور اس کے ساتھ سسٹین کریں آپ نے ایک اینٹھے ورشتہ دار کی بات کی تھی یہ جب تک وہ والی سائیکی چینج نہیں آپ سارے مسائل کال پوچھ لیں پاکستان میں ہر آدمی ڈاکٹر ہے آپ ذرا سا خانس دیں کیا وہ دنیا بھر کے نسخے بتا دیں گے آپ کو اچھا اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہوگی لیکن آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کے تانے بھی دیتے رہیں گے اور رشتے بھی لائیں گے اور سارے آڑے تیرے رشتے لائیں گے جس سے بیٹی کا مستقبل تباہ ہو لیکن لوگ آپ کو سجیشن دیں صحیح ہے نچلے دلچسپ کفتگو رہی جنرل بات تھی لیکن بات بالکل کا کانٹینٹ سپیسیفک تھا اجازت لیتے ہیں آپ سے علی اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا نیکسٹ آپ کو ضرور انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے ناظرین خیال رکھئے گا جو باتیں علی نے ہم سے آج کی ہیں آپ سے کی ہیں غور طلب ہیں اجازت دیتے ہیں موسیقی